بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو لاکو کروڑ درود و سلام ہو ہمارے دل کی دلکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے حل و عیال پر دوستو بلکوامی سبزیمنڈی اسلام آباد کے رڈ بارکیٹ میں خوش آمدید ٹمیٹر کے کیا صورتحال ہے جبکہ کل اٹھائیس فارہ حمزان المبارک آٹھ اپریل دوہزار چوبیس کلین علامی آج ہو چکی ہے ٹمیٹر کی مارکیٹ لگ بگ تین چار سو روپے کل سے مہنگا رہا ویڈیو کو لازمان اس لی شیئر کیجئے تاکہ سب کو پتا چلے کہ ٹمیٹروں کو آگ لگی ہے اور ہاں اگر آپ پہلی بار ہمیں دیکھ رہے تو سبسکرائب کیجئے فیس بک پہ جا ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے تو فالو کیجئے تو دوستو یہاں سے شروع کرتے ہیں انٹرنیشنل منڈی میں آج تقریبا ساٹھ گاڑیا تھی لگ بگ اور جن میں سے بارہ تیرہ گاڑیاں تھٹا کی تھی اور باقی سارا اتل لڑکانہ کے ٹمیٹر تھے تو یہ جو سامنے ٹمیٹر پڑے ہیں یہ اتل کے ہیں سیم سیم یہی پیٹی اور اتل اور لازبیلہ کے ایک جیسی آتی ہے عام لوگ اس میں فرق نہیں کر سکتے بڑے جغادر پڑا کرتے ہیں کہ یہ اتل ہے یہ لازبیلہ ہے کیونکہ لازبیلہ کے ٹمیٹر توڑے کمزور ہوتے ہیں اتل کے ٹمیٹر توڑے زیادہ پیارے ہوتے ہیں اور یہ دیکھ لیں آپ ان میں ایک ٹوٹی یہ والی پیٹی آتی ہے تقریباً بارہ تیرہ یا چودہ کلو والی ایک اس میں بڑی پیٹی آتی ہے جس میں پندرہ کے سولہ کے قریب کلو ہوتے ہیں عام ریٹ ان کا بکہ ہے تقریباً تقریباً ہزار بارہ سو پندرہ سو چھوٹی پیٹی کا جبکہ بڑی کا ریٹ کافی اوپر چلا گئے اور پندرہ سو سے لے کر لگ بک چوبیس پچیسا اور کچھ چپیس سو روپے تک بھی گئے ہیں لیکن وہ خال خال عام جو ریٹ تھا وہ یہی بائیس تیس سو روپے تک فیروخت ہو رہے تھے کچھ زیادہ مہنگی اور کچھ زیادہ کم کیونکہ اچھے ٹمیٹر کم ہے تو اچھے ٹمیٹروں پر لوگ لڑ پڑتے ہیں اور وہ پتہ نہیں کہیں کہیں اوپر چلے جاتے ہیں جس کا انسانوں سوچتا بھی نہیں ہے اتنا اوپر چلا جاتے ہیں تو آج بھی ایسا ہوا ایک کا دکہ لڑ پینتی سو روپے تک بھی گیا ہے لیکن عام ریٹ یہ نہیں چل رہا تھا اس کا ہم بتاتے نہیں لیکن آپ کو ضرور بتانا تھا کیونکہ ریٹ جب ہائی ہو جاتے ہیں تو پھر بتانا پڑتا ہے کہ بھئی کسی کسی آدمی نے پینتی سو روپے کا بھی لیا ہے بتیس سو تین ازار کا بھی لیا ہے یہ بس یاد رکھیں یہ ہے لڑکانہ کے ٹمیٹر اور دو تین دن ہو گئے یعنی لال جن کے لال اور اچھے ٹماتر ہے وہ آج کافی مہنگے بکی ہے اور تقریباً آپ کو بتاتا چلو وضن ان میں سولہ ستارہ کلو تو لڑکانے میں ہوتا ہے پندرہ سولہ کلو تو لگ بگ ہے لیکن عام بکا ہے لڑکانہ اچھے ٹماتر چھوٹی پیٹھی بڑی پیٹھی مکسیمم منیمم تقریباً پندر سو سے لے کر دو ازار پچیس سو روپے بہترین لات تین ازار بتیس سو اور میں نے سنا ہے کہ اکہ دکالات پینتیس سو روپے تک بھی لوگوں نے لیا ہے جب اچھے ٹماتروں کے کمی ہونا گرون منڈی میں تو پھر اچھے ٹماتروں پر لوگ لڑ پڑتے ہیں اور اتنا اوپر ریٹ چلا جاتا ہے جس کا تصور بھی نہیں ہوتا تو یہ مسئلہ ہے منڈی میں کیونکہ پھر اچھے ٹماتروں پر لوگ لڑتے ہیں اپس میں اور پھر کافی مہنگا لے لیتے ہیں تو وہ میں اکہ دکالات کا بول رہا ہوں جو دو تین سو روپے مزید اوپر گیا ہے لیکن عام ریٹ اس کا چل رہا تھا تقریباً پندر سو سول سو ستر اٹھار سو دو ازار اکیس بائیس پچیس سو روپے یہ تو عام چل رہا تھا اچھے ٹماتروں کے ریٹ ٹھیک ہے دوستو یہ لڑکانا دوستو ٹھٹا کے ٹماتر بھی آئے اور آخری آخری دن ان کے گزر رہے ہیں کہیں کہیں پڑے ہیں جیسے یہ پڑا ہوا ہے باقی گرون میں جتنا آپ کو نظر آ رہے ہیں اردگرد تو یہ لسبیلہ اوثل اور لڑکانا کے ٹماتر ہے تو ٹھٹا کے ٹماتر تقریباً مکسیمم مینموم ہزار سے لے کر دو ہزار روپے تک ہزار سے لے کر پندر سول سو روپے تک تو پندر سو عام لیکن اچھے ٹماتروں کے ریٹ دو ہزار روپے تک لگے ہیں بین لقوامی انٹرنیشتل منڈی میں اگر آپ رات کو خریداری کرتے ہیں سبزی یا فروٹ یا صبح فروٹ کی خریداری کرتے ہیں اس وقت ٹماتر کی تو اس کے ساتھ آپ کو ٹکس دینا پڑتے ہیں جس کو عام زبان میں کمیشن بولتے ہیں مثلاً اگر آپ نے ایک بیٹی لی ہزار روپے کی تو وہ ایک ہزار اسی روپے کی آپ کو پڑ جاتی ہے یہ ضرور ذہن میں رکھئے صبح اگر آپ کو گاک ریٹ بولتا ہے نا مثلاً آج میں نے اس کا ریٹ دیا پچیس سو روپے تو وہ وہی کمیشن یا ٹکس ڈال کے آپ کو صبح وہی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں مثلاً وہ آپ کو اٹھائیس سو بولے گا اگر اپنی مزدوری نہیں بھی ڈالے گا تب بھی یہ بولے گا اور اگر اپنی پچاس روپے مزدوری تو وہ اسے حساب سے ہی پھر ریٹ لگاتے ہیں اکثر لوگ میری ریٹ سن کر کمیشن سات پلس نہیں کرتے جس کی وجہ سے صبح میری لئے مسئلہ بنتے ہیں یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ انٹرنشن منڈی میں نیلامی میں سودا خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو ٹکس دینا پڑتے ہیں جو ہر حال میں دینا پڑتے ہیں جو آل پاکستان تمام پاکستان کے یعنی اصول کے مطابق ہے ہزار کی چیز اکہ دار اسی کی پڑی ہے اس کے علاوہ جو ریڈو شڑو والے یہاں کے آٹھ دس روپے مزدوری لیتے وہ الگ ہے یعنی آپ کو گیارہ سو روپے کی پڑ گئی ہزار کی چیز بس یہ یاد رکھیں انشاءاللہ ایسے معلومات آپ کو روزانہ حملاتے رہیں گے بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان